موسیقی نریندر موڈی نے مقبوزہ کشمیر و لڈاک کی قانونی حصیت تبدیل کر کے نہ صرف کشمیریوں پہ ظلم میں اضافہ کیا بلکہ چائنہ و پاکستان کے خلاف گریٹ گیم میں حصہ دار بننی کی پوشش کی آپ کیا سمجھتے ہیں نریندر موڈی ڈانلڈ ٹرام کی کوئی آپ کی پھوپی کا پیٹا ہے کہ امریکہ بیری بیڑے لے کے ساؤ چائنہ سی اور پھر انڈیا کے ساتھ سمندری مشکن کنے پونٹ کیا اور انڈیا کو ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی جاری ہے امریکہ نے چائنہ کے خلاف کھول کر کیمپین کا آگاز کر دیا اور ادھر انڈیا کو بھی شہر دی جاری ہے کہ نریندر موڈی چائنہ کے ساتھ جھگڑا کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس کے پیچھے چائنہ کے بیلٹن روڈ جیسے منصوب ہیں جو کہ ایسا زمینی اور سمندری نیٹورک ہے جس کا مقصد پوری دنیا کو چائنہ کے ساتھ جوڑنا ہے اور اس میں دنیا بھر میں پھیلتی سڑکیں بندرگائیں ائرپورٹس شامل ہیں اور اس میں سی پیک بھی شامل ہے اور انڈیا چاہتا تھا کہ وہ لڈاک کو قانونی حیثیت دلا کے اپنی سڑکیں اور فوجی ایڈے بنا کے چائنہ کے منصوبوں پہ قدغن لگانے کی حیثیت میں آ جائے اور یہ وہ منصوبہ تھا جس سے چائنہ نے لڈاک میں چڑھائی کر کے انڈیا کا چیرہ بے نکاب کر دیا اور خبردار بھی کر دیا کہ لڈاک میں انڈیا چائنہ سے نہیں جیت سکتا انڈیا کی لڈاک میں ارب اور روپے کی علاقت سے سڑکوں ائرپورٹس کی تعمیر جن میں داربوک شوق دولت بیگ اورڈی روڈ شامل ہیں ان کا انڈیا کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں وہ صرف و صرف اپنے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے اور چائنہ اور پاکستان کے معاشی منصوبوں کو نقصان پچانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے جیسا کہ اس نے مقبوضہ کشویر میں کر رکھا ہے لیکن وہاں کی عوام کو نہیں کوئی سہولی آدم ہوئی انڈیا داربوک شوق دولت بیگ اورڈی روڈ پر انڈیا ارب اور روپے خرچ کر رہے ہیں اور یہ سڑک چائنہ اور پاکستان کی زدادوں سے صرف چند کلومیٹرز دور ہے اور سی پیک منصوبے کے تحت بننے والی سڑک بھی قریب ہے اب انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ سڑکیں بنا کر چائنہ اور پاکستانی منصوبوں کو انڈر تھریٹ رکھ سکتا ہے لیکن انڈیا کو پتہ ہے کہ لڈاک سمیت حرون نچال پردیش کے علاقے انڈیا کے حادثے ایک دن میں جانے ہیں اور اس کے باوجود وہ ٹھٹائی سے انڈیا روام کا پیسہ بے دردی سے وہاں خرچ کر رہے ہیں جبکہ چائنہ اپنے معاشی منصوبوں کی تعمیر میں منصوب ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں بھی چائنہ اور انڈیا کے درمیان لڈاک سے مشرق میں دو کلام کے علاقے میں ترسادم ہو رہا تھا یہ جھڑپ بھی ایک سڑک کی تعمیر پر ہوئی تھی جو چائنل شکاہ بنا رہا تھا جہاں چائنہ انڈیا اور بھوٹان کی سردیں جڑتی ہیں انڈیا کو تکلیف تو ہو نہیں تھی کیونکہ چائنہ نے نپال اور بھوٹان کے ساتھ رسائی کے راستے بنا لی ہیں دراصل انڈیا بوکلارڈ کا شکار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے چین کا تیزی سے پھیلتا ہوا معاشی نیٹورک ہے بہت آگے نکل چکا ہے چائنہ نے ان علاقوں میں ہوائی ارڈے فوجی چھاؤنیاں سڑک اور ریل کی پٹریوں کا جال پچھا لیا اور چائنہ کے سردی علاقوں میں ایک درجن سے زائد ہوائی ارڈے بھی ہیں جن میں طبت میں واقعے پانچ ہوائی ارڈوں کو شہری اور فوجی ہوابازی دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے چائنہ کے فوجی ہوائی ارڈوں پر جدید ترین میزائلز اور ہتیاروں سے لیز تیارے اب ہر وقت کھڑی ہیں پہاڑوں کو کھوڑنا آسان نہیں لیکن سڑکوں کا آگاز چائنہ نے ہمالیہ میں 1950 سے ہی کر لیا تھا شنکیاینگ اور طبت کے درمیان سڑک پہ تیزی سے کام جاری ہے چائنہ کی نیشنل ہائیوے جی ٹو ون نائن کو جوڑ دے گی اور اس کے علاوہ ارونہ چل پردیش کے قریب ایک بہت بڑی سڑک چائنہ اس سال کے آخر تک مکمل کر لے گا اور اس علاقے میں چائنہ ایک ریلوی لائن بھی بنا رہا ہے جو طبت کو چائنہ کے دوسرے علاقوں سے جوڑ دے گی جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بنگلہ دیش اور نیپال نے انڈیا سے آنکھیں پھیرنی اور اب ان کا جگاؤ بھی چائنہ کی طرف ہے انڈیا کو ایران کی طرف بھی زوداز چھٹکا لگ چکا ہے اور افغانستان میں بھی اب انڈیا کی دہشتگردی کی سازشیں بے نکاب ہو چکی ہیں کیسے وہ افغانی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے منصوبے بتاتا ہے اب امسائیوں سے زلیل ہونے کے بعد انڈیا کسیانی بلی کی طرح کبھی امریکہ کبھی اسٹریلیا اور جپان کے ساتھ سمندری فوجی مرشک کر کے خود کو تسلی دے رہا ہے کہ وہ اکیلہ نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب انڈیا خطے میں تنہا ہو چکا ہے اور اس کی پروکسی کی حیثیت امریکہ کی حیثیت کے علاوہ کچھ نہیں رہی چائنہ دوستان لی سے نہیں بلکہ ایک معاشی پارٹنر کی طرح ان ممالک کو معاشی طور میں مضبوط بنانے کے لیے اپنے ساتھ جوڑ ہے جبکہ دوسری طرح انڈیا نے ہمیشہ اپنے امسائیوں کے خلاف دھمکی دہشتگردی اور اوچھے ہٹکندے استعمال کے اور دباؤ میں رکھنے کوش کیے اور اب امریکہ کے ہاتھ میں ایک مورے کی حیثیت سے کھیل رہا ہے بندر کے ہاتھ میں مچز کی مثال تو آپ نے سنی ہے نا کچھ ایسا ہی آل انڈیا کا ہے جہاں اتنے بڑے ملک کی حکومت ہے کہ انتہا پسند شخص نرندر مودی کے ہاتھ میں آ چکی ہے جس سے مسلمان دشمنی مذہبی انتہا پسندی اور اکھنڈ بھارت کا ڈونگ رچا کر اقتدار تک رسائی حاصل کی اور اب نرندر مودی اپنے اقتدار کو ٹول دینے کے لیے کچھ بھی کٹے کو تیار ہے اگر لیڈیشپ کی بات کی جائے تو چائنہ اور انڈیا کی قیادت میں زمین آسمان کا فرق ہے اور نرندر مودی کی سوچ تو اس سے بھی نیچے ہیں آپ کو تندازہ لگائیں کہ ایک طرف چائنہ ایسے منصوبے بنا رہے ہیں جس سے نہ صرف چائنہ نے اپنی عوام کو گربت سے نکالا بلکہ وہ دنیا بھر میں سڑکوں اور منصوبوں کا جال پھلا کے اپنے لوگوں کے ساتھ دیگر ممالک میں بھی روزگار کے موقع پر آم کر رہے ہیں اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چائنہ کی بہت بڑی عبادی ہے چائنہ ان منصوبوں سے نہ صرف عبادی کہ تقریباً ایک اشاریہ تین بلین افراد کو روزگار فرام کرے گا بلکہ ان کے میارے زندگی کو مزید بہتر کرے گا خطے میں بھی خوشالی کا باعث بڑے گا اور دوسری طرح ہم دیکھیں نرندر مودی آدھی محدود سوچ کا حامل ہے انڈیا میں معاشی حالات بگڑ رہے ہیں گربت میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں بہت بڑی عبادی آج بھی انڈیا میں بنیادی سہولیات سے محروم ہے لیکن نرندر مودی نے عوام کو سہولیات بچانے کی بجائے وہاں مسلم دشمنی اور ہندو فتا کی سوچ کو پھیلا کر انڈیا کو ایک انتہا پسند ملک میں تبدیل کر دیا اور ہندو اپنی معاشی بتالی کی وجہ اقلیتوں کو سمجھنا شروع ہو گیا اور نرندر مودی پولیٹکلی اس سوچ کا فائدہ اٹھانا شروع کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا بری طرح سے گھر چکا ہے اور جساں نرندر مودی کو پتا نہیں چلا کہ کب چائنیز فوجیوں نے گھس کر مارا اور قبضہ کر کے بیٹھ گئے بلکل اسی طرح ایک دن مودی کو تب پتا چلے گا جب گربت کے مارے عوام نرندر مودی ہی نہیں بلکہ چھوٹے اور باقی جھوٹے مکار اکھنٹ بھارت کے خلاف وہ اٹھ کھڑی ہوں گی اور پھر ہر ریاست ازادی کا نعرہ لگائی گی چائنہ کے ون بیلٹ روڈ منصوبے کے تحت بننے والی سڑکوں کے جال اور مختلف ہیلتے ہوئے نیٹورکز نے انڈیا کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا سری لنکا جہاں انڈیا شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتا تھا وہاں چائنہ نے بندرگاہ بنا لیا مالکانہ کھوک بھی چائنہ کو مل چکے اس رہاں بنگلہ دیش جہاں انڈیا نے مکتی بانی کی بنیاد رکھی تھی وہی بنگلہ دیش اب چائنہ کے بیلٹ انڈ روڈ منصوبے کا حصہ بن چکا ہے جہاں تیزی سے کام جاری ہے اور بنگلہ دیش میں انڈیا کے خلاف نفرت بڑھ چکی ہے بوٹان میں چائنہ کے منصوبے ہمیں شامل ہیں اور نپال نے تو نیا نقشہ جاری کر دی اور بھارت سے اپنے علاقے واپس لینے کا مطالبہ کر رہا ہے پاکستان اور چائنہ کی دوستی ویسے بھی ہمالیا سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہے اور سی پیک اس دوستی کی ایک بہت پڑی مثال ہے اور پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہو چکا ہے الحمدللہ کہ چائنہ اور پاکستان جو سٹڈیج ایک تعلقات ہیں اب اگر انڈیا شرارت بھی کرتا ہے تو اسے ایک نہیں بلکہ دو محاظوں پہ لڑنا پڑے گا یعنی انڈیا پوری طرح گھر چکا ہے اور اگر انڈیا چاہتا ہے تو تمام ہمسائم والے کے ساتھ حالات بہتر کر کے دیرینہ ڈسپیوٹس کو ختم کر کے معاشی منصوبہ میں شامل ہو کے اپنی عوام کی تقدیر بدل سکتا تھا لیکن موڈی ایک جنونی اور پاگل شخص ہے اور یہ انڈیا کو اس مقام پہ لے گیا جہاں سوائے اس کے ٹکڑوں کے اب کوئی چارہ نہیں نہ لڈاک نہ کشمیر نہ عرونہ چل پردیش نہ پنجاب نہ سیون سسٹر سٹیٹس اور نہ ہی دیگر علاقے انڈیا کے قبضے میں رہ سکیں گے اور اب ہم جلد دیکھیں گے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے ہیں نرندر موڈی ڈال ٹرمپ تکیہ کیے بیٹھا ہے اور ڈال ٹرمپ تو خود اپنے لیے سچ نہیں بولتا چائنہ اور امریکہ کی لڑائی میں انڈیا کا حال وہی ہونا ہے جو دو سانڈوں کی لڑائی میں گھاس کا ہوتا ہے اور اگر گھاس سکی ہو تو پھر حق لگنے کبھی خطرہ ہوتا ہے یہاں تو نرندر موڈی کے ہاتھ میں پوری کی پوری مچس سوچیں کیا ہونے جا رہے ہیں اللہ حافظ